السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذو وما نهاکم عنہ فانتهو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اسلی وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواہ البخاری و مسلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام معزز سامعین و سامعات آج میں جس ٹوپک کو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فاتحہ خلف الامام معزز سامعین فاتحہ خلف الامام کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑنا کیسا ہے تو آپ نے جو حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب یہ حدیث بخاری مسلم اور دیگر کتب احادیث میں الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ موجود ہے یہ متواطر اور متفق علیہ حدیث اپنے عموم کے ساتھ امام مقتدی اور منفرد سب کو شامل ہے کیونکہ راویہ حدیث سیدنا عبادہ بن سامع رضی اللہ تعالی عنہ امام کے پیچھے بھی سور فاتحہ پڑنے کے قائل و فائل تھے دیکھئے کتاب القراءہ للبیحقی صفحہ نبر انچاس حدیث نبر اکسو تین تیس اور علامہ اینی ہنفی لکھتے ہیں اپنی کتاب امدت القاری جل نبر چار اور صفحہ نبر سولہ پر لکھتے ہیں السحابی الرعاوی اعلم بالمقصود حدیث کو روایت کرنے والا صحابی اپنی روایت کے مقصود کو سب سے بڑھ کر سمجھنے والا ہوتا ہے اور یہی بات علامہ عبدالحی لکھنوی ہنفی نے اپنی کتاب امام الکلام کے صفحہ نبر دو سو پچپن پر لکھی ہے امیر المؤمنین فی الحدیث سید الفقہائی والمحدثین امام اہل الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ رحمت واسعہ اپنی کتاب میں اس حدیث پر کیا خوبصورت ٹائٹل اور باب قائم کرتے ہیں لکھتے ہیں باب وجوب القراءتی لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي الْحَضَرِ وَالْسَفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهَا وَيُخَافَتِ یہ باب امام مقتدی سب کے لیے تمام نمازوں میں قراءت کے وجوب پر ہے چاہے وہ نماز حضر میں ہو سفر میں ہو اس میں قراءت جہری ہو یا سرن قراءت ہو تمام نمازوں میں امام منفرد اور مقتدی سب کے لیے سورہ فاتحہ کی قراءت کرنا واجب ہے اور ابن ترکمانی حنفی جن کے بارے میں جناب عبدالشکور لکھنوی فاروقی دیوبندی صاحب اپنی کتاب علم الفقہ کے صفہ نمبر 606 پر لکھتے ہیں کہ ابن ترکمانی حنفی علماء حنفیہ میں ایک بڑے بزرگ ہیں یہی بڑے بزرگ اپنی کتاب شرح القرمانی جل نمبر پانچ صفہ نمبر 124 پر لکھتے ہیں وَفِهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةٌ اور اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ کی قراءت کرنا واجب ہے فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا ساری کی ساری نمازوں میں منفرد کے لئے بھی مقتدی کے لئے بھی اور امام کے لئے بھی اور کہتے ہیں کہ مُخْتَصِرٌ صَرِيحٌ فِي دَلَالَتِحِ وَدِلَالَتِحِ عَلَىٰ جَمِيعِ اجزاءِ تَرْجَمَةِ امام بخاری کے قائم کردہ ترجمت الباب کے تمام اجزاء پر سری دلالت ہوتی ہے اور محدیسین کرام نے بھی اپنی اپنی کتبِ احادیث میں اس حادیث پر تقریباً اس طرح کے ہی باب ابواب قائم کیے ہیں اور علامہ اینی ہنفی اپنی کتاب امدت القاری جل نمبر چھے صفحہ نمبر دس پر لکھتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک امام اوزاعی امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل امام ابو ثور اور امام دعوت زہری نے اس حدیث سے تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کے امام مقتدی اور منفرد کے لئے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے وجوب پر استدلال کیا ہے اور حکیم الامت جناب اشرف علی ثانوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ اپنی کتاب تقریر ترمزی از ثانوی صفحہ نمبر انہتر پر لکھتے ہیں کہ امام شافعی کے ہاں مقتدی کے لئے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یعنی صرف سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے کیونکہ لفظ من یہ عموم کے لئے ہے مطلق طور پر یہ سب کو شامل ہے چاہیے امام ہو منفرد ہو مقتدی ہو سب کو یہ لفظ من شامل ہے لہٰذا امام شافعی کے ہاں فاتحہ پڑھنا یہ سب کے لئے واجب ہے اور جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی طرف اقوال منصوب ہیں ان کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ وعیدیں ما سوا سورہ فاتحہ پر محمول ہیں اب آپ جان چکے کہ حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ پڑھنا منقول ہے اب اس بارے میں علماء احناف فقہہ حنفیہ کچھ اعتراضات کرتے ہیں اگر ان اعتراضات کو اعتراضات کی بجائے لیم ایکسکیوزز کہا جائے تو میرے خیال میں یہی بہتر ہوگا وہ کیا ہیں ان میں سے صرف پانچ میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا پہلا اعتراض ان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ امام ترمیدی رحمہ اللہ نے اپنے جامع ترمیدی میں امام احمد بن حنبل کا یہ قول نکل کیا ہے اما احمد بن حنبل فقال معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب اذا کان وحدہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے کہا ہے یہ اس بندے کے لئے ہے جو اکیلہ یعنی منفرد نماز پڑھ رہا ہے یہ اس بندے کے بارے میں ہے جامع ترمیزی میں تو ہم اس سے پہلے میں آپ کو بترا چکا ہوں کہ راویہ حدیث سیدہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے اور فائل بھی تھے اب ایک صحابی ہیں اور ایک امام ہیں لہذا صحابی کے فعل کو امام احمد بن ہمبر کے قول پر مقدم کیا جائے گا اور دوسری بات امام ترمیزی ہی اپنے کتاب کے جل نمبر ایک صفحہ نمبر اکتر پر لکھتے ہیں اختار احمد معہد القرآت خلف الامام وَاللَّا يَتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِنْكَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ امام احمد نے اس کے باوجود قرآت خلف الامام کو اختیار کیا ہے اور یہ کہ بندہ امام کے پیچھے ہی اگرچہ کیوں نہ ہو سورہ فاتحہ کی قرآت کو نہ چھوڑے اس بات کو بھی امام احمد بن حنبل نے اختیار کیا ہے اب صحیح سنت سے ثابت ہوا کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا تھا اور جناب عبدالشکور لکھنوی فاروقی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب علم الفق صفحہ نمبر دوسو سات پر کہ امام شافی سے صحیح سنت کے ساتھ منقول ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرآت کرنا مقتدی کے لیے واجب اور ضروری ہے اور یہی امام احمد بن حنبل کا بھی مذہب و موقف ہے علامہ اینی ہنفی اپنی کتاب امدت القاری جل نمبر چار صفحہ نمبر سولہ پر لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل امام کے پیسے تھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے وجوب کے قائل تھے امام حاکم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے عمبری سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے ابن ابی طالب کو کہتے ہوئے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ جب بندہ امام کے پیچھے ہو تو اس کی قرات کے بارے میں کیا حکم ہے تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ وہ جب امام کے پیچھے ہو تو اس کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے دوسرا اعتراض ان کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام ابودعود رحمہ اللہ نے کہا کہ امام صفیان بن عینہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھنا ضروری ہے سنن ابی دعود کی روایت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس حدیث کے بارے میں ہے جو صحیح مسلم میں آتی ہے اور اس میں فصاعدن کی زیادتی موجود ہے فصاعدن کا مطلب ہے کہ پس زیادہ یعنی سورہ فاتحہ اور پس زیادہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قول امام ابودعود رحمہ اللہ نے امام صفیان بن عینہ سے ڈائریکٹ روایت کیا ہے جبکہ امام صفیان بن عینہ کی وفات ایک سو اٹھانوے حجری کی ہے ون نائنٹی ایٹ اور امام ابودعود رحمہ اللہ دو سو دو حجری میں پیدا ہوئے ٹو ہنڈر ٹو اب درمیان میں جو چار سال کا گیپ ہے اس گیپ میں امام ابودعود رحمہ اللہ نے امام صفیان بن عینہ سے ڈائریکٹ ریکے سے روایت کر لی ابھی تو وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اعتراض نمبر تین تیسرا اعتراض کیا جاتا ہے جو حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے یہی والی فساعدن کی زیادتی والی اس میں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ جو لا صلاتہ والی عدیث ہے یہ مقتدی کے بارے میں نہیں بلکہ منفرد کے بارے میں ہے جو اکیلہ نماز پر رہا ہے کیونکہ بخاری کے عدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھا کہ جب رسول اللہ فارغ ہوئے تو دیکھ آپ نے صحابہ سے پوچھا شاید تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول اللہ پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا لا تفعالو نہ پڑھا کرو ہماری ایک بہت بڑی بدنصیبی یہ بھی ہے کہ ہم جو حدیث ہے اس میں تحریف کا ہم شکار ہیں اب ہمارے جو احناف علماء ہیں وہ اس حدیث کو اتنا ہی بیان کرتے ہیں لا تفعالو رسول اللہ نے فرمایا نہ پڑھا کرو جبکہ اس سے آگے جو الفاظیں وہ اس کو حضب کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا نہ پڑھا کرو سوائے سور فاتحہ کے اب ثابت ہو کہ مقتدی صرف سور فاتحہ ہی پڑھے گا لہذا وہ کہتے ہیں اب اس سے ثابت ہوا کہ یہ حدیث مقتدی کے بارے میں نہیں منفرد کے بارے میں ہے کیونکہ اس میں فسائدن کی زیادتی ہے کہ کچھ زیادہ بھی پڑھنا ہے جب مقتدی نے صرف فاتحہ ہی پڑھنی ہے تو یہ زیادہ مقتدی کے بارے میں نہیں یہ زیادہ والی یہ منفرد کے بارے میں ہے اس کا بہت ہی پیارا جواب دیتے ہیں جناب مولانا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی سقاللہ سراہ وجعل الجنت مصواہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جو فسائدن کی زیادتی ہے یہ صحیح ہے لیکن لیکن اگلی بات بہت گور طلب ہے لیکن علماء ہنفیہ نے علماء ہنفیہ نے اس حدیث سے قرات خلف الامام کے عدمِ وجوب پر جو استدلال کی ہے مقتدی کے لیے وہ صحیح نہیں ہے وہ کیوں نہیں صحیح وہ اس لیے نہیں صحیح کہ وہ لغت کے خلاف ہے عربابِ لغت کا اس بات پر اتفاق و اجمع ہے کہ جو چیز فا کے بعد مذکور ہو وہ غیر ضروری ہوتی ہے اور سیبوے نے اپنی کتاب کے باب الاضافہ میں اس کی سراحت کی ہے علارف الشزی صفحہ نمبر چھہتر دوسرا جواب اس کے یہ ہے کہ دوسری بہت سی احادیث کو جب اکٹھا کیا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فساعدن والی حدیث جو ہے یہ منفرد اور جبکہ لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب یہ مطلق اور عموم کے لیے امام منفرد اور مقتدی سب کو شامل ہے کیونکہ معروف و معلوم کل یہ الحدیث یفسر بعضہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے اور یاد رکھئے گا کہ علماء حنفیہ جو ہیں ان کے نزدیک امام منفرد اور مقتدی سب کے لیے چار رکھاتوں والی نماز کی دوسری دو رکھاتوں میں سورہ فاتحہ پڑنا ضروری نہیں ہے چاہے وہ امام ہو وہ منفرد ہو وہ مقتدی ہو دیکھئے بہشتی زیور حصہ دوم صفہ نبر سولہ باب ہفتم مسئلہ نبر سترہ قدوری صفہ نبر بائیس اور تئیس اسی طرح ہدایہ جل نبر ایک صفہ نبر ایک سوڑتالیس لیکن مارے شرم کے اس مسئلے کو عوام کے سامنے ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا بیان ہی نہیں کیا جاتا چوتھا اعتراض کیا جاتا ہے علماء ہنفیہ کی طرف سے وہ کہتے ہیں سنن نبی دعوت میں روایت آتی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے بغیر نماز نہیں ہوتی خاصور فاتحہ پس زیادہ تو یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سنن میں جعفر بن میمون راوی ضعیف ہے اگرچہ بعد محدثین نے اس کی توسیق کر رکھی ہے لیکن امام احمد بن حنبل امام بخاری امام یحیٰ بن معین اور جمہور محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے اور امالامہ اینی ہنفی نے اپنی کتاب امدت القاری جل نمبر چھے صفحہ نمبر دس اور اسی طرح ابن ترکمانی ہنفی نے اپنی کتاب الجوہر النکی جل نمبر دو صفحہ نمبر سینٹی میں اس راوی پر جرہ نکل کر رکھی ہے پانچوں اعتراض علماء ہنفیہ کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں سور فاتحہ اور جو قرآن میسر ہو وہ پڑھیں یہ حدیث بھی ضعیف ہے اس کی سند میں قطادہ راوی مدلس ہے امام تحاوی حنفی نے اپنی کتاب مشکل الاثار جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چھبیس پر اس راوی کو مدلس کہا ہے اور اسی طرح امام اینی حنفی نے اپنی کتاب عمدت القاری جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اکسٹھ پر لکھا ہے ان قطادت مدلس لا يحتجب عن عنتہ الا اذا ثبت سماعہ قطادہ راوی مدلس ہے اس کی عنوالی روایت جب تک سما کا ثبوت نہ مل جائے اس وقت تک ایکسپ قبول نہیں کی جائے گی اس سے بھی بڑھ کر حضرت شعب علی اللہ محدیس دہلوی رحمہ اللہ رحمتن واسعہ وہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ جل دوم صفحہ نمبر نو پر وہ لکھتے ہیں اگر امام جہرن کی رات کر رہا ہے تو مقتدی سکتات میں سکتوں میں قرآن کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کو پڑے گا اور ہاں اگر امام سرن کی رات کر رہا ہے تو مقتدی کو اختیار ہے وہ جس طرح مرضی پڑھ لے اس سے بھی بڑھ کر ہدایہ 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 وہ ہدایہ جس کے بارے میں کہتے ہیں الہدایت کا القرآن جلد ایک ہے صفحہ نمبر ایک سو اکیس ہے فصل فالقراہ ہے اس میں لکھتے ہیں وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الْإِحْتِيَاتِ یہ فتوہ مجود ہے کہتے ہیں احتیاطن سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے احتیاطن سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے اس سے بھی بڑھ کر حضرت پیران پیر پیر سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ رحمتاً واسع وہ اپنی کتاب غنیت الطالبین فصل نماز کے عذاب میں اردو مترجم صفحہ نمبر پانچ سو بانوے میں لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی زبان یوں ترجمانی کرتی ہے فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا فَرِيزَا وَهِيَ رُكْنٌ تَبْتُلُ السَّلَاةُ بِتَرْقِهَا سورہ فاتحہ کی قرات کرنا فرض ہے اور یہ ایسا رکن ہے اگر اس رکن کو چھوڑ دیا جائے تو نماز ہی باطل ہو جاتی ہے اس سے بڑھ کر آپ کے اعتماد اور یقین کا سامان کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت پیران پیر عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ وہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ کی محبت میں کیسے دوٹوک فیصلہ دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑنا فرض ہے اور جو فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتے اللہ رب العزت ہمیں قرآن سنت کا صحیح فهم عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين